السلام علیکم اے ورز امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے آپ لوگ اور ہم بھی یہاں پہ بلکل ٹھیک ہیں خوش ہیں مزے میں ہیں اور سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک بات دوں گی اس نئے سال کی اور اس نئے سال کی آمد کی خوشی میں میں بنا رہی تھی 31 دسمبر کی رات کو 10 بجے چوکلیٹ کیک اور اس چوکلیٹ کیک کی فائنل لک جہاں میرے نیکسٹ وڈاک میں آپ لوگ دیکھ سکیں گے تو جناب یہاں پر یہ سال بھی بہت سی اچھی اور بری یادیں چھوڑ کے جا چکا ہے اور ایک نیا سال ہماری زندگی میں داخل ہو چکا ہے ابھی بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ اس سال کو ہمارے لیے بہت ہی اچھا ثابت کرے اور اچھا ہو یہ سال خوشیوں بھرا ہو غم پریشانیاں ہم سب کی زندگی سے دور رہیں اس سال آمین اور یہاں پہ دوپہر کا ٹائم تھا اور میں بنا رہی تھی کھڑے مسالے کا کیمہ اور یہ کیمہ اور کے کے یہ ساری تیاریاں جو ہیں آج کی نہیں تھی یہ سب تیاریاں جو ہیں کل فرائیڈے ہے کل کے دن کے لیے ہو رہی تھی یہ ساری تیاریاں کیونکہ کل میں جو ہوں اپنی پھپہ کے گھر جا رہی ہوں کل کا ولوگ میرا وہاں کا ابھی نیکسٹ ولوگ مطلب کی میرا وہاں کا ہوگا اور کیوں جا رہی ہوں کس لیے جا رہی ہوں تین چار دن کے لیے جا رہی ہوں یہ سب کچھ میں آپ کو اپنے نیکسٹ ولوگ میں بتاؤں گی تو بس جناب میں اگر بتاؤں کہ میرا یہ سال کیسا گزرا تو اس سال کی شروعات تو میری بہت بری ہوئی تھی کیونکہ میری کل کائنات میری ماں مجھ سے دور چلی گئی تھی کبھی سوچتی بھی تھی نا تو رونگتے کھڑے ہو جاتے تھے کہ امی مجھ سے دور چلی جائیں گی مجھے چھوڑ کے چلی جائیں گی اور ابھی میں نظر دو رہا ہوں تو ایک سال کا عرصہ بید گیا اور امی کے بغیر ہم میں رہ رہی ہوں ان سے بات کیے بغیر ان کو دیکھے بغیر تو وہی بات ہے کہ بس دنیا ہے نا دنیا کے کام نہیں رکھتے سب کچھ ویسی چلتا رہتا ہے جانے والا جلا جاتا ہے ہم کبھی نہیں مرتے ہم سوچتے تھے میں کہتی تھی کہ میں تو مر جاؤں گی میری ماں کو کچھ ہو گیا لیکن نہیں ہم زندہ ہیں ہمیں تو کچھ نہیں ہوا کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا یہ کام یہ دنیا یہ سب کچھ ویسی چلتا رہتا ہے اور یہاں پر جو ہے یہ جو ہے میں آج بھی مجھے اپنی شاپ کے لیے نان کھٹائیاں بنانی تھی تو اس بار میں نے جو ہے یہ کچھ بیسن کی نان کھٹائیاں بنائی تھی اس ساتھ میں وہی میدے کی نان کھٹائیاں بنائی تھی وہی بس شام کے ٹائم میں یہ سب کچھ تیاریاں کر رہی تھی اور بیسن والی بھی ماشاءاللہ بہت اچھی بنی تھی بدام بدام اس دفعہ میں نے سب لگائے تھے تو جنہاں بس یہ کہ امی مجھ سے سال چلی گئی بہت زیادہ ایک خم چھ مہینے تو میں بہت زیادہ ہر وقت ایسی حالت ہوتی تھی کہ بس ہر وقت کوئی چھیرے تو بس آنسوں نکالاتے تھے ہر وقت میں روتی رہتی تھی بہت زیادہ میں غم میں تھی اس کے بعد پھر یہ کہ کچھ مہینوں بعد میں نے یوٹیوب کی دنیا کو جوائنٹ کیا اس میں داخل ہوئی بہت سے پیارے پیارے اچھے اچھے دوست مجھے ملے اور دعا خوش کر رہا ہے اللہ کا کہ اچھے ہی دوست ملے کوئی بھی برا کوئی بھی بندہ مجھے نہیں ملا سب ہی بہت اچھے ملے اور اس پہ بھی افسوس ہوتا ہے کہ کاش کے امی ہوتی تو میں انہیں بتاتی کہ میں یہ سب کام اس سال میں نے بہت سے کام سٹارٹ کی ہے کوکنگ کا کپروں کا یوٹیوب کا لیکن وہی بات ہے کہ یہ جو کاش ہے نا یہ ہماری زندگی اسے نکلتا نہیں ہے یہ ہم مجھے چیر پھار کر رکھ دیتا ہے لیکن پیچھا نہیں چھوڑتا یہ کاش ہمارا اور اس جوٹیوب کی وجہ سے مجھے بہت سہارا ملا کہ مجھے کوئی بھی غم پریشانی ہوتی ہے تو میں یہاں پر آکے ولوگ بناتی ہوں اور غم پریشانی اپنا شیئر کرتی ہوں اور کیونکہ ماں کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں جس کے ساتھ آپ اپنا غم شیئر کر سکیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہر بات شیئر کر کے مجھے میرا دل ہلکا ہو جاتا ہے رات کے بارہ بچ چکے تھے اور ہم لوگ جیوں پر اس وقت فائر ورک دیکھ رہے تھے اپنا بہت خیال رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ